اتراخن کے روڑکی میں یو سی سی کو لے کر لوگوں میں ترہ ترہ کی اپرہم کی استیتی بنی ہے اتراخن سرکار جلد ہی یونیفارم سویل کوڈ لاغو کرنے جا رہے جس کو لے کر لوگوں نے پرتکریہ دی ہے مسلم سماج کے لوگوں نے کہا کہ ہم سرکار کے ساتھ ہیں لیکن شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سمیدھان کے اوپر سی دھاملہ ہے سرکار جو قانون بناتی ہے سبی کو دھیان مرک کر بنتی ہے لیکن سرکار سے گزارش کی جو بھی قانون بنایا اسلام اور شریعت کے خلاف نہ ہو یہ ہماری پردیش کی سرکار اس یو سی سی کو یہاں کی عوام کے اوپر تھوپنا چاہتی ہے جبکہ ہم لوگوں سے رائے مانگی گئی تمام پولٹیکل پارٹیز سے رائے مانگی گئی ہم نے اس رائے اپنی لکھت میں اس کے خلاف دی اور جو پوائنٹس ہم نے اس کے خلاف دیے انہوں نے ابھی تک ہمیں بلا کر سیٹسوائی نہیں کیا کہ اس ریپورٹ میں آپ نے جو اس کے مکھے بندو دیے تھے جو کی اس کے خلاف ہیں اس کو ہمیں سیٹسوائی کرتے ہمیں کہتے کہ بھئی یہ دیکھیں آپ غلط ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں کیا باقی مجھے آج ہی خبر ملی ہے کہ وہ ریپورٹ باقیدہ سمیتی نے ماننے چیم منسٹر صاحب کو سونپ دی ہے ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان میں ہم رہتے ہیں ہمارے آبا و ازداد سب یہی کے رہنے والے ہیں اور ہندوستان کا جو قانون ہے آئین ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے قانون میں اور ہندوستان کے آئین میں تمام مذہب کے لوگوں کا کہ مذہب کا خیال لگ کے آئین کو بنایا گیا ہے اور چونکہ یہاں مختلف المذہب لوگ رہتے ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی قانون میں اجازت دی گئی ہے اسی سی جو ہے وہ یقصہ سبیل کو یقصہ قانون لہ رہی ہے اس کو ہم نے یہ کہا تھا سرکار نے ہمیں یہ کہا کہ اس وقت کرونا کال ہے آپ اپنی مسجد میں پانچ آدمی سے زیادہ نہ آنے دیا ہم نے پوری قوم کو روکا پانچ آدمی سے زیادہ مسجد میں نہیں جانے دیے عید کے ہمارا ایسا تیوہار ہے کہ تیس روزے رکھتے ہیں خوشی کا دن ہوتا ہے سرکار نے کہا اپنے گھیروں میں نماز پڑھوا اور ہم نے لوگوں کو روک کر کے ہم نے گھیروں میں نماز پڑھوای جو سرکار نے کہا ہم نے سب تسلیم کیا لیکن ہماری شریعت میں کوئی اگر دخل دیا جائے گا اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے وہ قانون بناتے رہے ہم نہیں مانیں گے پوری امت مسلمان نہیں مانے گی اس قانون کو جس میں شریعت کا کوئی دخل ہوگا اکسپرٹ کمیٹی نے یو سی سی کو لے کر اپنی رپورٹ پشکر سنگھ دھامی کو پیش کر دی ہے اور اس کو اب کیبنٹ میں پاس کرائے جائے گا اور اس کے بعد اسے ویدان سبا میں پیش کیا جائے گا تو وہی پر مسلم دھرم گروہوں کی بھی پرتکریا سامنے آنی شروع ہو گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم اس دیش کے قانون کو مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے لیکن اگر شریعت کے خلاف کوئی بھی قانون بنے گا تو ہم اسے ماننے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہیں وہیں اے ایم آئی ایم آئی کے پردیش شدیق نیر کازمی کا کہنا ہے کہ یہ قانون دیش کی جنتہ کے اوپر تھوپا جا رہا ہے اور ایک کمیٹی کو خوش کرنے کے لیے دوسری کمیٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو کہ بلکل غلط ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آنے والے سامنے میں کون اس قانون کو مانتا ہے اور کون اس کا ویروت کرتا ہے نیوز اسٹیٹ کے لیے رڑکی سے علی مہدی تو جس طریقے سے الگ الگ پردکریائے آئیں ہیں مسلم نتاو کی سنگٹھن کی ظاہر طور پر سرکار کے ساتھ رہنے کی بھی بات کہی جا رہے لیکن دوسری اور کہا جا رہا ہے کہ اگر شریعت اسلام کے خلاف ہوگا تو وہ نہیں مانیں گے